اگلے سبے سے بیٹھے بیٹھے تھک گئے لیکن یہ کلو آم بھی نہیں بکی ہیں اتنا گھڑیا تو آم کا سیجن کبھی بھی نہیں نکلا ہے ایک کلو آم نہیں بکا ہے سبے سے جبکہ میں پچھلے سال اگر آم بیچنے کے لیے صبح بیٹھتا تھا تو سام تک یہ کونٹل آم بیچ دیتا تھا راہول بھئیہ بودے کو سامنے مودی جی چلے آرہے ہیں سائد یہ آم خریدنے کے لیے آرہے ہیں چلو اگلے سے نہیں آنے تو دو ایک کلو آم بھی یہ کھرید لیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کیونکہ یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں اور آم بہت کم کھریدتے ہیں اور مودی جی کیسے ہو راہول میں تو ڈھیگ ہوں اور تمہاری چہرے کی خوشی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں سبے سے کم سے کم دو تین کونٹل آم بیچ چکے ہو تم چلو مودی جی تم بھی مجات بنا لو دو تین کونٹل کیا دو کلو آم بیچ جاتے تو ہی تھوڑا سکون مل جاتا ہے بتاؤ آپ کو کون سے آم کھریدنی یہ بتاؤ راہول یہ جو پیلے پیلے پکے ہوئے آم ہے ان کا ریٹ کیا ہے اور جو تمہاری سائیڈ میں اتپکے آم رکھئے ان کا بھاؤ کیا ہے ارے مودی جی وہ پیلے بالے جو آپ کی طرف آم ہے ان کا بھاؤ ہے دس روپے کلو اور میری طرف یہ اتپکے آم ہے جو ان کو میں بیس روپے کلو بیچ رہا ہوں راہول کئیسی اُلٹی زیدی بات کر رہے ہوں یہ بات تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے پکے ہوئے آم تم سستے بیچ رہے ہو اور اتپکے آم مہنگے بیچ رہے ہو ایسا کئیسے مودی جی ہم تو آم اسی طریقے سے بیچتے ہیں لیکن آپ اگر آپ ان سے پوچھی رہے ہو تو بتا دیتا ہوں یہ پکے ہوئے آم ہے یہ زیادہ پک چکے ہیں ایک دو دن میں سر جائیں گے اسی لیے انہیں تو میں جلد سے جلد بیچنا چاہتا ہوں اسی لیے سستے بھی بیچ رہا ہوں اور یہ اتپکے آم تو ابھی کئی دن تک نہیں سریں گے اسی لیے میں انہیں مہنگے ریٹ بھی بیچ رہا ہوں ارے لالو جی بھی آگے لالو جی آپ کو کیا آم خریدنے ہیں آ راول ایک کلو کچھ آم دے دو اچار بناوں گا گھر جا کر لالو جی ایک تو آپ کچھ لینے کے لیے نہیں آتے ہو اور جب بھی لینے کے لیے آتے ہو تو ایسی چیز مانگتے ہو جو چیز ہوتی نہیں ہے ارے آپ کچھ آم کہاں پر رکھا ہے یا پکا ہوا آم ہے یا اتپکا آم ہے آپ اگر مجھ سے چاند مانگو گے تو چاند لا کے تھوڑی دے دوں گا ارے راول بھڑا کیوں روئے میں تم سے چاند تھوڑی مانگ رہا ہوں میں تم سے کچھ آم مانگ رہا ہوں اگر کچھ آم ہو تو دے دو اگر نہیں ہے تو منع کر دو لالو جی آپ کہاں بیچ میں آگئے میں اچھا کہاں سا راول سے آم خرید رہا تھا آپ نے بیچ میں آکے پنگا کر دیا مہدی جی میں نے کیا پنگا کر دیا اگر آپ کو آم خریدنا خریدونا میں منع کر رہا ہوں کیا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے راول ہوں گے جی تم موٹر سیکل کے اوپر کیوں بیٹے پڑے ہو تم کم سے کم اس ٹھیلے میں دھککہ لگا دو ارے مہدی جی ایک بات بتاؤ ہم دھککہ کیوں لگائیں ہم نے آپ کو یہاں سے گھر تک پہنچانے کے پورے سور پہ دینے کا بادہ کیا ہے اور آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ موٹر سیکل کو آپ کی ٹھیلے پہ رکھیں گے اور پھر اوپر سے ہم بھی موٹر سیکل پہ بیٹھیں گے ارے ہماری موٹر سیکل خراب نہیں ہوتی تو آپ کے ٹھیلے پر ہم اپنی موٹر سیکل تھوڑی رکھتے ایک تو ہماری موٹر سیکل خراب ہو گئی ہم بیسی پریسان ہیں اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نیچے کھڑے ہو کر ہم دھکا لگائیں آپ کے ٹھیلے میں راہن نے ایک بات بتاؤ تمہاری موٹر سیکل خراب ہو گئی چلو کوئی بات نہیں ہے اور میں نے تمہاری موٹر سیکل کو اپنی ٹھیلے پہ رکھ لیا اس بات کو بھی میں مانتا ہوں اور اس کام کے تم مجھے سو روپے دوگے تو کونسی دولت دے دوگے ارے تم دونوں کو اور موٹر سیکل کو کھیچنا بڑا مسکل ہو رہا ہے تھونا سا دھکا لگا دو موڈی جی ایک بات بتاؤ اگر میں اس موٹر سیکل سے اتر جاؤں گا تو اس موٹر سیکل کا ہینڈل کون پکڑے گا ارے رہون ہینڈل پکڑ کر اس موٹر سیکل کا کیا کرو گے تمہاری تو موٹر سیکل میرے ٹھیلے پر رکھ بھی ہے میں جدر بھی ٹھیلے کو مڑاؤں گا اتری کو تو جائے گی تمہارے ہینڈل مڑانے سے موٹر سیکل تھوڑی مڑ جائے گی ارے یوگی جی تمہیں اتر جاؤ اس موٹر سیکل سے یہ رہون نہیں اتر رہا ہے اس موٹر سیکل سے تمہیں دھکا لگا دو دیکھو موڈی جی ایک بات بتاؤ جو بات رہون نے آپ سے ہندی میں بولی میں بھی بوئی بولنا ہوں ایک ہی بار میں سمجھ جانا آپ اس موٹر سیکل کو ہمارے گھر تک پہنچاؤ گے ٹھیلے پر رکھ کر اور اس کام کے لیے ہم آپ کو سو روپے دیں گے اور پہلے ہی ہم نے اس بات کو بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹھیلے کے اوپر ہم موٹر سیکل رکھیں گے اور موٹر سیکل کے اوپر ہم دونوں بیٹیں گے تو آپ ہم سے دھکا لگانے کو کس بات کو کہہ رہے ہو ہم دونوں ہی دھکا نہیں لگائیں گے چلو یوگی جی راؤنل تم دونوں ہی لوگ دھکا مل لگاؤ اگلیس مجھے مل گیا اگلیس سے ٹھیلے میں دھکا لگوا لیتا ہوں تم تو یہ سمجھ رہے ہو سو روپے مجھے کیا دوگے مجھے خرید لیا اگلیس اس ٹھیلے میں تھوڑا سا دھکا لگا دو اس ٹھیلوں کو کیجنا بڑا مسئل ہو رہا ہے موڈی جی ایک بات بتاؤ اگلیس آپ اس ٹھیلے پر خرام موٹر سیکل کو رکھے ہوئے ہو چلو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس خرام موٹر سیکل کے اوپر ان دونوں کو یوگی جی کو اور راول کو کیوں بیٹھا لے ہوئے ہو انہی سے دھکا لگوا ہوں میں دھکا نہیں لگاؤں گا اور بھائی لوگوں کو بیڈیویں لے کرو چینل کو سبسکراب کرو موڈی جی تھوڑا سا اورنج فلیبر اور ڈالو اس کے اوپر میرے برپ کی گولے کے اوپر اورنج فلیبر اور ڈالو موڈی جی آپ کا برپ کا گولہ کھانے کے لیے میں دس کلومیٹر دور سے آتا ہوں اس پورے گاؤں میں آپ کے جیسا برپ کا گولہ کوئی نہیں بیشتا ہے راہول دس کلومیٹر دور سے میرا برپ کا گولہ کھانے کے لیے آتی ہو اور صرف ایک ہی برپ کا گولہ کھاتی ہو ارے جب تم اتنی دور سے آتی ہو تو کم سے کم تین چار برپ کے گولے کھا کے جایا کرو ارے موڈی جی آپ نے اپنے برپ کے گولے کی مہنگائی دیکھئے پچاس روپے کا ایک برپ کا گولہ دیتے ہو آپ سستہ دیتے ہو تو کوئی بات نہیں تین چار کھا لیتا اور اوپر سے یہاں تک آنے میں بیس روپے کا کرایا کھتم ہو جاتا ہے موڈی جی کیا راہول کوئی برپ کا گولہ کھلا دے رہو گے ہم بھی تو کڑے ہیں تمہارے ٹیلے کے پاس ایک جرہ مہنگو فلیور کا برپ کا گولہ مجھے بھی بنا دو گیجری وال آپ حتمت مچایا کرو تم تو اسی گاؤں کے رہنے والے ہو یہ راہول اور اکلیس کافے دور سے برپ کا گولہ کھانے کے لیے آئیں تین چار گاؤں پار کر گے پہلے انہیں برپ کا گولہ کھلا دو تم تو اسی گاؤں کے رہنے والے ہو پورا دن میں کسی بھی بکت برپ کا گولہ کھا سکتی ہوں موڈی جی ایک بات بتاؤ یہ جو آپ نے بوتلوں میں فلیور بھر رکھا ہے مہنگو کا اورنج کا لیمن کا یہ کس طریقے سے بنا دے ہو لانو جی تمہیں برپ کا گولہ کھانا ہے برپ کا گولہ کھاؤ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں مہنگو کا فلیور مہنگو کے رس سے بناتا ہوں اور اورنج کا فلیور سنترے کا رس نکال کے بناتا ہوں میں یہ تمہیں کیوں بتاؤں یہ بتاؤں اگر میں یہ بتا دوں گا تمہیں میں اس طریقے سے بناتا ہوں تو تم یہ برپ کے گولے کا دھندہ شروع نہیں کر دوگے چلو مہنگو جی تمہیں نہیں بتانا مد بتاؤں لیکن مہنگو جی مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے تم نے مجھے بتا سب کچھ دیا لیکن پھر بھی بتانے کو منا کر رہے ہو لاؤ ایک نیبو کا فلیور ڈال کے نیبو کے بھلیور کا برپ کا گولہ بنا دو مدی جی آپ لالو جی کی باتوں میں لگ گئے لیکن مجھے برپ کا گولہ نہیں دے رہے ہو آپ کو اتنی بار بتایا ہے لیکن آپ پھر بھی ہماری بات کو نہیں سمجھتے ہیں ارے میں اور راہل بھئیہ دس کلومیٹر دور سے آپ کا برپ کا گولہ کھانے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے برپ کا گولہ دے دیا کرو سمجھے سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں تم ہی کو برپ کا گولہ دے رہا ہوں لو یہ برپ کا گولہ لو اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو